کوہات کے علاقے میاغان کالونی میں مارکیٹ کے چوکیدار تاریخ خان اور اس کے والد میرزیم کو قتل کرنے والی ملزم عرشد رحمان کو پولیس نے گرپتار کر لیا ہے پولیس نے ملزم کے نشاندہی پر آلے قتل بھی برامت کر لیا ہے فائرنگ کا واقعہ تین فروری کو میاغان مارکیٹ میں پیش آیا جس میں مارکیٹ کے چوکیدار باب بیٹے کو فائرنگ کرنے کے بعد ملزم پرار ہو چکا تھا واقعے کے بعد علاقہ مکینوں اور تاجر برادری نے احتجاج کر کے ملزم کی گرپتاری کا مطالبہ کر چکے تھے فائرنگ کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کہ ڈی پیو کوارٹ نے پولیس افسران پر مشتمل آلہ سطح کمیٹی تشکیل دی جس کے بعد مطالقہ پولیس آپیسرز اور حلکاروں نے ملزم عرشد رحمان تک رسائی حاصل کر کے گرپتار کر لیا ہے ملزم کا دوران تفتیش کہنا ہے کہ وہ موٹر سائیکل چوری کے غرض سے مارکیٹ آیا لیکن پکڑے جانے کے خواب سے چوکیدار اور اس کے والد پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا ملزم کے خلاف باپ بیٹھے کے قتل کا مقدمہ مقامی پولیس ٹیشن میں درج ہو چکا ہے جبکہ ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے فضل خالق جو اس مقدمے کا مدعی ہے فضل خالق ولی مرحمن سکنائر بیسٹک اور ارزائی حال میاگان کر دی نے لوکل پولیس کو ریپورٹ کی کہ میرا بتیجہ تارک ولی میرزم جو میاگان کر دنی میں جمال پلازر کا چوکیدار دی ہے دورانے ڈیوٹی یعنی جو رات کو وہ چوکیداری ڈیوٹی کر رہا تھا اس پر کسی نامعلوم ملزم یا ملزمان نے فائرنگ کی ان کی فائرنگ کی آواز پہ میں اور اس بتیجے کا جو والد ہے میرزم وہ جب نیچے آئے تو اپنے بتیجے کو خون میں لپت پڑا پایا اور ساتھ ہی ہم نے اس ملزم کو کابو کرنے کیلئے اس کی طرف جب ہم دوڑے تو اس نے ہم کی بی بیرادہ قتل فائرنگ کی اس مکوئے کا جناب ارپیو سیپ پہارٹ اور ڈیپیو سیپ پہارٹ نے فوری نوٹس لیتی ہوئے میرے نگرانی میں ایک سپیشل ٹیم مقرر کی جس میں میرے ساتھ جو بیٹے ہیں فیاس خان اسیچو ایماریس اور اوڈا بلائی تفتیشی آفیسر اسمات اللہ خان اور محمد خان ایسائی چوکی ملز دے ریا ٹیم تشکیل دی لہذا سپیشل ٹیم نے نہایت باریبینے کے ساتھ سینسی بنیادوں پر اور ساتھ ہی ہیمن ریسورسز کی بنیاد پر کام شروع کیا اس دوران منظم ارشد الرحمن ولد عبد الرحمن سکھنا ڈل بے زائدی یہ ٹریس ہاؤڈ ہوا لہذا انہیں مکامی پولیس نے گرفتاد کر کے بکیلہ عدالت میں پیش دیا